الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکا الحمد کما ينبغوی لجلال وچکا بعضویم سلطانک رب الشح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پالہ نمبر 29 سورة القیامہ اور دو ترجمہ اور تفسیر غزرستہ سبق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعرف پڑھ لیا آج کے سبق میں آیت نمبر ایک سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اقسیم بیعوم القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اب یہاں پر ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی دن کی لیکن سٹوڈنٹ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ بعض مصف میں ایسے لکھا ہوتا ہے کہ عربک کا جب اردو ترجمہ ہے تو وہاں پر نہیں ایڈ نہیں کیا جاتا جبکہ لا کے معنی نہیں کیا ہے سو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آیا یہ اختلاف کی ریزن کیا ہے اور اس اختلاف کی نویت اتنی سنجیدہ نہیں ہے کہ جس سے معنی میں کوئی فرق پڑھ سکے کیسے پہلے معنی سمجھتے ہیں میننگ سمجھتے ہیں اور پھر اس پوائنٹ پہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ پھر کوئی کنفیوزن باقی نہیں رہے گی بسیکلی سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لا اقسیموں کا معنی میں قسم کھاتا ہوں ہی ہے لیکن یہ والی ڈیبیٹ بہرحال پھر رہ جاتی ہے کہ جو لا ہے یہ کہاں جائے گا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں یہ لا زائدہ ہے اور کلام کو مزین اور آراستہ کرنے کے لیے لائے گیا ہے اور اہلِ عرب کے رسم الخط میں اس کا استعمال عام ہے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے جس طرح ہر زبان کے کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ چیزیں لکھنے میں آتی ہیں بولنے میں نہیں آتی سمجھ آتی ہیں نا جس طرح ہم کہتے ہیں فونکس جب انگلیش کے بھی ادا کرتے ہیں تو there are many variables کہ ہم ان کو الفابیٹس جن کو عام زبان سے ادا نہیں کرتے لیکن رائٹنگ میں وہ آتے ہیں جیسے تو ایک علماء کا گروہ یہ والی لوجک پیش کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لا کلام کی خوبصورتی کے لیے ہے اور Arabic text میں اس چیز کا رواج عام ہے اور کیونکہ ہم نے Arabic سے اردو کرنی ہے تو there is some difficulty confusion تو ہوگی لیکن جب ہم نے rule پڑھ لیا تو اب confusion نہیں رہی اور بعض جو اس کے معنی نہیں add کرتے ہیں یعنی لا کا معنی نہیں بھی add کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب جب کہتے یعنی کسی person کے کلام کا رد کرنا ہوتا تو وہ اس انداز میں ہی کرتے تھے کہ پہلے لا کہہ کے فوراں اس کا رد کیا جاتا اور بعد میں قسم اٹھائی جاتی یہ بھی ایک طریقہ تھا یہ بات بھی ماننے میں آتی اب دیکھی گا لا اقسم بیعوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور اگر لا کے معنی add کیے جائیں کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تم رات کیا ہوگا مطلب یہ کہ تمہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نامم کی نظر آ رہا ہے تم انکار قیامت کر رہے ہو لیکن you are wrong اس چیز کو غلط کہہ کے اس چیز کو اس عقیدے کو کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی اس کا انکار کیا گیا پہلے لا کہہ کے یعنی وقوع قیامت کے بارے میں جو شکوک و شبات کا تم اظہار کر رہے ہو مجھے اس کے وقوع کے بارے میں اس قدر یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اور لا سامنے والے کے کلام کی نفی کے لیے یہاں پر آیا سمجھا رہی آپ کو تو قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی اور پھر ذکر ہوا وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ الْلَوْوَامًا اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفسِ الْلَوْوَامًا کی الْلَوْوَامًا کی لفظی معنی کیا ہے ملامت کرنے والا نفسِ الْلَوْوَامًا مطلب نفس کی وہ ٹائپ جو ملامت کرے اس سے مراد انسان کا وہ نفس ہے جیسے ہم عام طور پر ذمیر بھی کہتے ہیں بولتے نا اس کا تو ذمیر ہی مر گیا اس کو تو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہی یا ہم یہ جملہ بولتے ہیں میرے زمین نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ میں یہ کروں تو یہ کیا ہے نفسِ الْلَوْوَامًا ہے اس آیت میں نفسِ الْلَوْوَامًا یا انسانِ ذمیر کو قیامِ قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا انسانی نفسِ الْلَوْوَامًا یا زمینِ کیسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یعنی نہ صرف یہ کہ اسلام میں قرآن میں اس کا ذکر آیا بلکہ اس کو پروف کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کافر یا ایسا شخص جو کہ کسی ریلیجن پر ایمان ہی نہیں رکھتا یعنی ملحید ہے ایتھیسٹ ہے وہ بھی اس کا انکاری نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایسی وائٹل فورس ہوتی ہے جو اسے اچھے بڑے کی تمیز کا وقتی بوقتی جو اسے وون کرتی رہتی ہے اور اگر وہ کوئی برا کام سر انجام دیتا ہے تو اس پر اس کی ملامت کرتی ہے دنیا بڑھ کے انسانوں کے ہاں ایسے جملے بولے جاتے ہیں کوئی بھی شخص اس کا انکاری نہیں ہے تو بیسیکلی نفس is not kind of body part جس کو ریپلیس کیا جا سکے جو ہماری بوڈی کے اندر یا ہماری بوڈی کے ساتھ ویزیبل ہو ایسا نہیں ہے لیکن یہ ایگزیسٹ کرتا ہے اور اس کی ریالیٹی جو ہے وہ قرآن کریم میں تین فیزیز کے ساتھ بیان کی گئی ہے یعنی نفس کی ایک ٹائپ یہ ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم میں کوٹ ہوا ہوئے پالہ نمبر 13 کے بالکل آغاز میں ہے کہ نفس امارہ تو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے برائی کی طرف ایٹریکٹ ہونے کوئی تھا میں لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا حضرت یوسف کے الفاظ ہیں نفس امارہ کیا ہے جو آپ کے لئے برائی کو مزین کرتا ہے جو ہمارے لئے برائی کو میں اٹریکشن پیدا کرتے ہوئے وہ کرنے کی طرف راغب کرتا ہے اور پھر یہ ہمارا دوست نفس نفس الاغوامہ یہ ہمیں پھر پکارتا ہے کہ you are committing wrong تمہاری یہاں گلتی ہے تم نے یہاں کو کل اللہ میں کوتاہی کی یہاں کو کل عباد میں کوتاہی کی تم سنبھل جاؤ اگر ہم اس کی وارننگز کو سنتے جاتے ہیں سنتے جاتے ہیں تو that would be a stage کہ جب قرآن کریم میں صورت الفجر کے بالکل آخر میں ذکر ہے یا ایتوہن نفس المتوائن ارجعی الاروبی کی غادیت مردشا تو پھر وہ لیول ایسا ہے کہ پھر نفس ایسا جان ایسی ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ اس کیٹیگری میں لائے کرنا ہے اور اس میں لائے کرنے کے لئے نفس امارہ کو مات دینی ہے اور نفس لوامہ کی سننے ہی ہے سمجھا رہی ہے آپ کو یعنی یہ ایسی وائٹل فورسز ہیں جو انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں بائی ڈیفولٹ موجود ہیں جس طرح کے کسی بھی مشینری میں ہم کوئی مشینری بناتے وقت کچھ چیزیں بائی ڈیفولٹ سیٹ کرتے ہوں تو انسان کی اندر یہ چیزیں بائی ڈیفولٹ سیٹ ہیں اور اس سے انکار کرنا قطعہ ممکن نہیں ہے تو اکسیپٹنس کی علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں پھر ذکر ہوتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوان نہیں کر سکیں گے بلا قادرین کیوں نہیں ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں اللہ اکبر اس کو میں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں یہ بات تو ہم سب کو عرصے سے پتا ہے کہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں نا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کسی ایک بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میش نہیں کرتا کیا اٹس سلف کی بات تاجب والی نہیں ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوینز پیدا ہوتے ہیں شکل و سورج سیم ہیں لیکن ان کے بھی جو فنگر پرنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک ملک سے بلونگ کرتا ہے اس کی جینز ڈیفرنٹ ہیں اس کی نسل ڈیفرنٹ ہے اور دوسرا بندہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں اس کی جینز ڈیفرنٹ ہیں یہ دونوں آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ دونوں آپس میں مشابہت رکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے لگ سکتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے لیکن ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ نہیں سیم ہوں گے ایک ماہ کی کوک سے ایڈی سیم ٹائم دو بچے پیدا ہوں دو کیا تین ہوں وہ سب آپس میں ڈیفرنٹ ہوں گے می بھی ظاہر کے اعتبار سے سیم ہوں یعنی فیس وائز بوڈی وائز رنگوں شکل و صورت وائز کہہ لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون انسان کے لئے رکھ اور یہ اس میں بڑی آسان ہے بہت زیادہ میں کہتی ہوں کیونکہ دنیا میں رہنے کے لئے بھی بڑا ضروری تھا کہ انسان کے پاس کم از کم ایک پرسنل تینگ ہوتی جس سے اس کی پہچان ہوتی کہ یہ یہی ہے اور وہ انسان کے پاس موجود ہے از ایک سیکیورٹی اب ایک اور چیز جو ریسن سرچز سے ہمارے سامنے آئی ہے دیٹیز کہ اگر ہماری انگلی کٹتی ہے یہ چل جاتی ہے بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے ہم اس کو پٹی کرتے ہیں ہم اس پر دوائی میڈیسن لگاتے ہیں ہم میڈیسن کھاتے ہیں اور اس کا جو ٹھیک ہونے کا عمل ہے وہ گزرنے کے بعد جب وہ زخم سلامت ہوتا ہے تو سیم ایز 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 وہی فنگر پرنٹ انسان کی انگلی پہ بن جاتے ہیں جو اس کی برد کے وقت تھے یعنی اتنی باریک چیز ہے لیکن مٹتی یا گمتی نہیں ہے ایمیجن کریں نا سکن اتر گئی نئی سکن آگئی اور نئی سکن ہوں بہو ویسی ہے جو پہلی تھی ہے نا میڈیکلی حیران کن بات اس دنیا کے لئے اور اللہ نے کتنی عظمت کے ساتھ ذکر کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بنا نہیں پائیں گے ہم تو فنگر پرنٹس تک دوبارہ دینے پر کہا دی رہے ہوں ہم تو انگلیوں کا ہم تو جسم کا پور پور درست کر دیں گے اللہ اکبر نہ صرف فنگر پرنٹس بلکہ پوری بوڑی کی بات ہو رہی ہے بل یرید الانسان لیف جرع اماما بل یرید الانسان لیف جرع اماما بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسکو فجور آگے بھی جاری رکھے انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایش و عشرت سے گزارے گو کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر جبانکھے بند کرتا ہے تو کیا حقیقت بدل جاتی ہے تو خود سے انکار کرنا یا ٹالنا حقیقت جانتے ہوئے بھی قیامت کا کیا قیامت نہیں آئے گی حقیقت بدل جائے گی وہ پوچھتا ہے کب بھائے گا قیامت کا دن جب آنکھیں چندیا جائیں گی وخصف القمر اور چاند دھنس جائے گا سورج میں اور بعض امانی یہ بھی دیتے ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا وجمع شمس والقمر اور سورج اور چاند یک جا کر دیے جائیں گے یقول الانسان یوم اذن این المفر اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کل لا لا وذر تو کہا جائے گا ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے الہ ربکا یوم اذن المستقر اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے ینبع الانسان یوم اذن بما قدم وآخر تو جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا اس کا ذکر سوری یاسین میں بھی ہے انسان جو اپنے آثار چھوڑتا ہے وہ بھی اس کے لئے گواہ ہوتے ہیں اور انسان جو اپنے آعمال کرتا ہے اس پر بھی فرشتے گواہ ہوتے ہیں تو جو آگے بھیجا وہ بھی سامنے آ جائے گا اس دن یعنی جو آعمال کیے وہ تمام کے تمام اب ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کا ریزلٹ پیش کیا جائے گا اور جو دنیا میں تم کر رہے ہو اگر اچھائی ہے تو اچھائی یاد رکھی جائے گی اس پر گواہان جمع ہوں گے اور اگر برائی ہے تو برائی کے گواہ جمع ہوں گے اور تمہارے عذاب میں وہ مزید اضافے کا سبب بنیں گے اللہ اکبر اور اس سے مرادی بھی ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی بھی نیک پرورش کرنی چاہیے ان کو نیک اور صالح بنانا چاہیے دنیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی جائز علوم کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیمات بھی دینی ہے تاکہ انسان جب دنیا سے چلا جائے جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہو تو وہ مال جو صدقہ کیا جائے وہ اولاد جو ہاتھ اٹھائے دنیا سے جانے کے بعد انسان کے لئے اس سے بہتر اور کوئی ریوارڈ نہیں ہو سکتا پھر جو اگلی آیت ہے یہ میرے استاد محترم بہت بار پڑھ چکے ہیں ہمارے سامنے اور اس طرح کے اس پہ اگر اصل تدبر ہونا تو انسان اپنے معاملات میں لے آئے اپنے معاملات میں درستگی لے آئے اور وہ کیا ہے بلیل انسان علی نفسی بصیر بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خوب بصیرت رکھتا ہے خود ہی یعنی ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کتنے پانی میں ہیں اس آیت کو دونوں اعتبار سے دیکھ لیں یہ تنبیحی آیت بھی ہے اور اس آیت کو اگر ہم سمجھے تو ہم اپنی رہ کو درست بھی کر سکتے وہ کیا انسان کو بہتر پتہ ہے کہ وہ خود کتنے پانی میں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تنہائی کیا ہے ہم پبلکلی کیا ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو کام کی ہیں وہ اللہ کی رضا کیلئے کی ہیں یا ہم نے دنیا اور اس کے مفادات کیلئے کی ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے دولت مانگے حلال رزق ہے مانگے اللہ سے عزت مانگے ہر بندی کو عزت چاہیے ہوتی ہاں شہرت کی طلب ہے اللہ سے کہیں کہ اگر آپ کو لوگ جانے تو چل فاز سے جانے اللہ کی رضا کو شامل کریں پھر اس کو چھوڑ کے جب دنیا کے پیچھے باغتے وہ دولت و عزت و شہرت و اولاد و جائداد ہر جگہ سے مار پڑتی اور پھر اللہ کے پاس جب جائیں گے کیا ابھی پچھلی آیت میں پڑھا کہ آگے کیا بھیجا کیا لیں گے پھر وہاں سے کیا میں تمہیں خبر کروں کہ عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے جن کی ساری زندگی جو ہے نا اسی مقالتے میں گزر گئی کہ جی ہم بڑے نیک کام کرنے والے یہ کون لوگ ہیں جن کے کاموں میں اخلاص نہیں تو اس آیت کو ایک طرح سے تمبیحی طور پر بھی لیں کہ ایک طرح سے وارننگ ہے کہ you know better about yourself about your own self تمہیں بہتر پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے وَمَا يَخْتَوْنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور دوسری طرف اس آیت کے اندر ایک طرح کی موٹیویشن بھی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے اور اللہ کی رضا طلب کرنے کے لئے آپ نیک عمال کر رہے ہو پھر اللہ سے دعا کرتے رہو اور بہترے کی امید رکھو تو بہرحال اس آیت سے ایک دی سیم ٹائم اگر ہم موٹیویشن اخص کریں تو ہم لے سکتے ہیں اور اگر وارننگ کہ you know better تو میں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہئے کیوں اگلی آیت دیکھیں نمبر 15 اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کر لیں یعنی انسان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ چکمے باز کوئی بہت ہی زیادہ بہانے باز کوئی بہت ہی زیادہ کہلیں کہ جس کو زبان کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہو وہ کسی کو اپنی باتوں میں لاسکتا ہے اپنی کتاہیوں پر پردہ ڈال کے یا اپنی غلطی کسی اور پر ڈال چکتا ہے صرف اپنی زبان کی وجہ سے جتنی چرب زبانی اس کو آتی ہے اتنا کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ضمیر مسلسل جس کا ذکر شروع میں آیا اس صورت کے وہ ملامت کرتا رہتا ہے وہ ملامت کرتا ہے مسلسل یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو یہاں تک ہم آج کا سبق رکھتے ہیں اگلے لیکچر میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے صدق اللہ علیہ العزویم وصدق رسولہ النبی جل کریم سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے اپنا بہت سخیار رکھے گا مجھے دوام یاد رکھے گا تارج داریخت میں نبوت زندہ بات پاکستان پایندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ